اوکی اندر توسی ہو ہی ہو جنہیں ایک ہے کہ کرپشن کی اندر بھی پی ٹی آئی ہے میں نے کہا ہاں میں وہ ہی ہو جنہیں ایک ہی گالا جناب وہی آوے کہتا ہے کہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے فرمایا کہ عمران خان کائنات دا سب تو وڈا زلیل ہے کیوں خاتم النبیین ایدکلو نہیں پڑھے آگیا آسیا نو انہیں رہا کروایا ایک لاکھ بندہ دا حریق لبیک یا رسول اللہ دا ایک دن دے اندر انہیں گرفتار کروایا وَنَعُوذِ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِ نَابُ مِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا یا یا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصْفَلَاتُ وَاسْفَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُّلُ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَبِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ صلات وَاسْفَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَبِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاطَمَ النَّبِيِّينَ عزراتِ شُوَقَائِ مَحْفِلْ بِالْخُصُصِ ٹرونَكِ بَزْمَنْ مَأْمِيرِ کَارُوَانْ مجاہدِ تحریکِ ختمِ نبوت کافلہ سالہ رے محبت و رشق و وفا حضور کی بلاب پیر سید عاصف اللہ شاہ صاحب دامت برکاتوں ملخدسیہ والعالیہ یمتعن اللہ تعالی بطولی حیاتی اور سٹیج پر آل سنت کے علماء آئیم خطبہ وائزین سناخانہ نے رسول کریم نقیب محتشم بانیانِ بزمز آج آپ از رات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے بڑا ہی کرم ہے اور اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کا پیار رکھا خدا دی قسم تاڑے ورگا کوئی ہے اپنے مقدر تے نازاز شکر اللہ تعالیٰ اور اے مہربانی ہے حضرت نیر المجاہدین کی انہیں ساڑیاں زبانوں تو سارے اندھر نعرے اتروا کے نبی پاک دے نعرے لوائے جھٹ ورنہ مچھلی پتھر چڑھ کے آئی تک ہی آئی ہے انہیں اے ساڑی جڑے بچے اے ساڑی جڑی گارت مجیوں تھے انہوں جان ہی نہیں دی روزانہ بابا جی دا شکریہ دا کریا کری ہے رب دا شکر دا کریا کری ہے رب دے حبیب دا شکر کہ اللہ نے سانوں اس صدی دے اندر لکھیا جس صدی دے اندر مرتاز حسین قادری ہے اور حضرت امیر کو جائے گا بس تو بچھو بچھو اے دلیلان دا وقت نہیں رہے ہیں دلیلان آل بندہ گال کرے جی ہے اے انہوں مقدرہ دیکھیں کھیڑ مقدرہ دیکھیں اللہ تعالی نے جڑا دل تانوں دیتا ہے اے ویدی مربانی ہے کہ انہوں نے سانوں دل دیتا پھر اے ویدی مربانی ہے کہ اے دل اس دل دے اندر اللہ نے اپنے حبیب دا پیار کیا فیلسف مشرک کلندر لوری درویش شاہل کھوٹی عظیم عشق رسول اللہ منڈ ڈاکٹر محمد اکبال رحمت اللہ تعالی علی فرمانن دل و محبوبِ حجازی بستا ہے کائنات اندر دل لان دیتا ہے اوہ درے رشد تسی ویک کیا ہوئے گا کھوٹی ریڑی دے پیچھے بھی جملہ لکھے ہوندہ ہے باس ٹراک رکھے انہوں دے پیچھے انجھے جملے لکھے ہوندہ ہے ایک جملہ لکھے ہوندہ ہے دل بے قدرانو دے بیٹھے دیکھا دے لی دیتا ہے کیوں دیتا ہے دل بے قدرانو دے بیٹھے سنم بے پرواہ ظاہر ہے یہ بندہ تبیہ لکھتا ہے جب دل اس کا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے جب دل کے ٹکڑے ہو جائے اور جدوں کوئی عطبان نہ پھڑا ہے یا جب امیدوں کا قتل عام ہو جائے پھر بندہ یہ اس طرح کی باتیں لکھتا ہے دل بے قدرانو دے بیٹھے اے رسول اللہ دی بارگاہ ایسی ہے جدھے بندہ دل دے دوے نہ پھر اے نہیں کہنا پیندہ ہے کہ دل بے قدرانو دے بیٹھے پھر کیے جی پھر امام احمد رضا کنن وہی آنکھ جو ان کا مو دھکے وہی لب کے محبہ و نات کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نسار ہے اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربا ہے سر روگے تیج دوے جو میں بابا جی اللہ اندہ دل دے چھٹے جی میں دل دل انہیں بابا جی راب کو لو ملکے تفر بندہ سنگ کے کی مانگے کھل کے مانگے کھل کے مانگے کھل کے سیدہ علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہے بعد میں وہ مسلمان ہوگے ان کا نام ہے حضرتِ حارس یعنی حضورتی بارگاہ ایسی ہے کہ اتھے بندہ دل لائے نجی کدی انہوں پھر مایوسی نہیں کدی نقصان ہو سکدہ ہی نہیں خزارہ نہیں اے ملاشیر دیوی محفلے جی اے چلو سیدہ علیمہ سادیہ دبیہ ذکر ساری دنیا کہنے دیئے کہ دو سال جناب عریمہ نے انہیں حضور نو پالیا اے جملہ ٹھیک نہیں ہے حضور کائناتے اندر کسی دے بھی محتاج نہیں ہے جنابی علیمہ نے کوئی نہیں سی جاندہ جدو حضور گئے تھے لیرہاں بیرہاں ایک کتاب میں چاندہ ہے کہ آپ نے آنڈی پکانی چھڑ دیتی جدو حضور تشریف لے گئے ہیں آنڈی روٹی چھڑ دیتی کسی نے کیا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی پینا ضروری ہے روٹی کھانا ضروری ہے کاردے اندر آگ نہیں بل دی چولا نہیں جلتا زندگی جاپنا گزارہ کے میں کر دی ہو آپ نے فرمایا میں سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے محمد کو چوم لیتی سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے محمد کو چوم لیتی دیوے بھی بجان چٹے آپ غریب تو غریب بھی گاروں میں مارا جب بلپ بٹی ادھے گار بھی زلدی ہے آپ نے اپنے گاڑ گیڑے رات میں مغرب تو لے گئے نو دس بجے تک جی تھے گھران دے دیوے بلدے سن آپ نے اوہ دیوے بھی بجا چاہیے لیکن ساری رات آپ دے گھرو چانن رندہ سی روشنی رندی اسی تھی کسی نے پوچھے علیمہ کڑے مٹی دے تیل دے ڈپو دے ناز تیرا رابطہ ہے کہ تیرے کرو رات میں روشنی نہیں مگدی حالانکہ امیر آدمی ہی سون لگن دیوے بجا چھٹن پر تیرا گھارے ساری رات تیرے آستانے تھے نور دیاں لاتاں وجدیاں ہی رہنی ہیں حضرت علیمہ انہوں کیوں انگلیاں پکڑ کے انہیں جڑیاں کڑیاں نے گال کی تھی جڑے کہہوارے دے اندر نبی پاک حرام فرمارے سن جڑے کمرے دے اندر اوتھیں لے گئی ہیں لکھا سلام و من قاضی سناولہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی لی اور ایک قاضی سناولہ پانی پتی اوہ کائنات دے کو کچھ نصیب آدمی ہیں کہ جدوں آپ اپنے مرشد کریم ملن وست جان دے سن آپ دے مرشد پہلے ہی کھڑے ہو کہ آپ دے انتظار کر دے سن لوگ پوش دے سن کی کدہ انتظار کر رہے ہو کہ آپ فرمان دے سن قاضی سناولہ پانی پتی دا انتظار کر رہے ہیں انہوں پوش دے سن تانوں کی میں پتا چل دا ہے کہ قاضی سناولہ تانوں ملن وستی آ رہے ہیں آپ فرمان دے سن جدوں قاضی سناولہ پانی پتی میں انہوں ملن وستی گھروں نکل دے تھے فرشتے آ کے میں انہوں دا چڑھ دیں کہ قاضی سناولہ پانی پتی آ رہے ہیں ساڑے وڈے آپ نے قرآن دی تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری قاضی سناولہ پانی پانی پتی سورہ نور شریف دے اندر آپ نے روایت دیکھی کہ آپ انہوں نے ناپ کے سیدہ علیمہ ساجیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ادھر ریپیٹ بھی ادھر ریپیٹ بھی انہوں نے ناپ کے جڑے کمرے دے اندر نبی پاک رام فرما رہے ہیں نظور جانے جانا ہوتے لہ جانیہ سن ایک جملہ کہانیہ سن میں نے یومن اخذ نہ ہو تو اسی یہی پوش دے نا کہ ساری رات میرے گھر چانن کی دروں اندہ ہے فرمان لگیاں خدا دی قسم میں جس دن دے نبی پاک ساڑھے گا رہا ہے نسی قدی چراغ جلایا ہی نہیں ترجمانی کی تیمہ میں عشق و محبت سیدی آلہ حضرت نے آپ فرمان لگیاں کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشغل شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی حضور بچپن میں دو سال ان کے ہاں آپ نے قیام فرمایا اور ان کو خوب نوازا تو بعد میں وہ واپس تشریف لے آئے مکہ شریف میں پھر بڑے بڑے منظر دیکھے گھڑے کھڑے کانٹی بچھے لوگوں نے مخالفتیں کی بہت کچھ کیا اعلان لبوبت جب ہو گیا حضور نے فرمایا جو نے کسی بت نٹکا کے رکھے نا سب باتیں لے اللہ ہی کوئی سارے نبیوں نے کیا رب بکے لوگ نے پوچھے دلیل کیے اس قوم نے پوچھے جس قوم دی طرف وہ نبی مبوس ہوندے سے کہ دلیل کیے تو سی کہن دے اللہ ہی کے وہ کہن دے نا سی سمئے نام جبرائیل حضرت جبرائیل کو لے سنے ہیں رب بیکے نبی پاک نے فرمایا رب بیکے لوگ نے پوچھے دلیل کیے فرمایا وے کیا یا ہکے سارے نے کیا سارے نبیوں نے کیا سنے ہکے ہو یور نے فرمایا میں وے کیا ہکے جدو آپ نے بھتن دی مقالبت کیلئی فرمایا سب جھوٹے ہیں اے تو سی رسدے اچھا آل عرب دی عادت کی بڑی عجیب سی جانے جانے پتھر نظر آیا اوہنو اپنا خدا مان لیا اگو اس تو سوڑنا نظر آیا اوہ پچھ پچھلے سوٹ کے نوینو خدا مان لیا حضور نے فرمایا جڑے تو سی اپنے اتن دن حال بنا خدا تے نہیں ہیں پورا عرب علیہ اس طرح ایک مرتبہ حضرت علیمہ کی شور تک یہ بات پہنچیے بھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا لوگوں نے جا کر ان کا کان بنے جی آپ کے بیٹے ہیں مچپن میں یہاں رہے تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں خدا ایک ہے جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا جو نہیں مانے گا وہ دوزق میں جائے گا جنت بھی ایک گار رہے ہیں دوزق بھی ایک گار رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جنابِ عارس بنی ساتھ کے قبیلے سے مکہ شیل میں تشریف لیا ہے حضور سے ٹائم مانگا کر کگال کر کر کارڈنٹمہ کی گا کہ سنا بیٹا آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور یہ جھوٹے خدا ہیں ساتھ یہ خدا نہیں ہیں اور اللہ نے دو کار تیار کر کے رکھی ہوئے جڑا منے گا جنتی جائے گا جڑا نہیں منے گا وہ دوزقی جائے گا حضور نے گال سنی تفہہ میں آہاں میں کہتا ہوں میں آہاں میں کہتا ہوں اور اگلی گال کہی گئی فرمایا بابا ادھر بھی کہتا ہوں اور قیامت والے دن ہوگا میں آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو یاد کرواؤں گا کہ وہ وقت یاد کریں میں کہتا تھا نا کہ اللہ ایک ہے میں آپ کا بازو پکڑوں گا اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہوں گا وہ وقت یاد کریں جدو میں کہندہ سے اللہ ایک ہے تجڑا مننے گا جنتی جائے گا تجڑا نہیں مننے گا دوزقی جائے گا ایک گال سنی نا جی جناب آرس نے لیکن آپ باقی گلنا بادی کریں گے پہلے میں نے کلمہ پڑھا میں نے کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھا ان کو داخل اسلام کیا تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا حضرت آرس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ جواب کی زبان سے یہ جملے نکلے نہ کہ بابا میں قیامت والے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کر بھی آپ کو یاد کرواؤں گا کہ میرے دل ہی چھے گال پیدا ہوئی کہ قیامت والے دن جس کا ہاتھ نبی پکڑ لے اس وقت کہتے ہیں ہم نے گلتی کسی کو ہے کیوں لائیانے تیرے پیوگلو پیسے مانگے تو کونوں نے پوچھا کیسی ملاشی کیوں کر دے ساڑے نبی کائنات تو یہ صرف ایک کوئی رویا نہیں جدہ نا اپلیس ہے باقی سارے نے نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دے ربیع اللہ ول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی رونا بس فرق یہ ہے پہلے پاپا رویا آج کل کاکا روتا ہے پہلے پاپا جھن رویا اب کاکا جھن روتا ہے تو اسی رونے ہی رہنے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ توجہ لو جر آپ ایک غال جیدو تسی ایسار کے چونکہ توڑا علاقہ بڑا حساس ہے ایسپا سے توڑے تیزیمہ داری بھی زیادہ بڑھ دیئے کہ تسی حضورتی ختم نبوہ دا زیادہ کام کر رہا ہے تُس ہی نیڑے رہن دے ہو اے دشمن ہے اے بڑے بزدی لینے تو اٹھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہاں یہ تو حق ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے آزمائش تو آئے گی پریشانی تو تھوڑی سی سکتے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے حضور فرماتے ہیں ایک لخ چوکی ازار نبیان جتنی تکلیفہ نہیں آئی ہیں جتنی تکلیفہ میرے ہوتے کلے آئی ہیں کلے آئے ہوتے میں اتنا ستایا تھا تُس ہی تریٹھ سال مبارک عمر ہے جی ظاہری عمر پر عمرے پار چالیس سال عمر میں اعلانِ نبوت کیا تیرہ سال تیرہ سال دے اندروں تین سال ایسے بھی ہیں پورے تین سال کہ شیبِ ابی طالب نے نبیِ پاک علیہ السلام کے ساتھ آلِ مکہ نے مکمل سوشل بائیکارٹ کیا پانی دا تترہ بھی اندر میں سے زیادہ جویں ڈی جو کا درنو ہے پانی باند ہو گیا سوشل بائیکارٹ شیبِ ابی طالب نے ماما دے سینے خوشف ہو گئے سن دودھ نہیں سی بچے روندے سن کہ سانو دودھ چاہی جاتے ہیں ماما کو کہن دی اسن روو نہ ورنہ لوگ کی حضور دے خلاف گال کرنگے بچے حضور دے نا سنگ کے چپو جا 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 لبائی 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 اتنا مشکل تریس سال دے بھی ہیں ساڑھے کو تقدیر آلنگ کتنا مشکل وقت ہے پھر بھی قدیر یہ نہیں ہویا ہوئے گا تو آڈے جو کوئی بندہ تین دن بکھا رہا ہوئے گا تیترے سال غلہ باند ہو گیا رسط باند ہو گیا آجناس باند ہو گیا دنیا کی آرکت سوشل بائیکارٹ ہو گیا آلہ مکہ نے حضور کو ایک گھاٹی کے اندر یوں محصور ہو گئے حضور چاروں طرف سے پانی دے کوٹ اندر نہیں سن اور وہ کہتے تھے جی مذاکرات کر لیں مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں جب حضور بات ختم ہو گئی یا حضور نے فرما اللہ نے فرما دیا کہ میرا حبیب آخری نبی ہے اب اس کے بعد کسی اور کی بات تو نہیں نچان سکتے اچھا اچھا اس کے بعد پھر لوگ حضور کو اپنے گھر میں بولاتے تھے جڑے رستے ہیں تو حضور نے ترکی آنا ہوں دا کتے انہیں کہا رہا رہا ہوں دا سی چھلے انہیں گڑا پڑا دے حضور یہاں سے جب چل کر آئیں گے تو گڑے میں تشکیف لے جائیں گے لیکن اللہ اپنے معبود کو فوراں بتا دیتا معبود آپ نے ادھر سے نہیں جانا آپ نے ادھر سے جانا ہے اے آٹھ دس ڈبے لگے ہیں جناب اے ویڈیو سسٹم ہے جناب پھلانا عوال سارے انتقلی اور پہارے ہیں نبی پاک علیہ السعاد و تسلیم جب کلام کرتے تو لوگ نونوں قانون میں عملیت ڈال لیتے کہندہ نسی گالی نہیں سکتے ہم نے بات ہی نہیں سکتے ہم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے نہیں سننی جاؤ جانا ہم نے اندر نہیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشہل راہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننی حضور کھڑے ہوتے وہاں انتظار کرتے کہتے ہیں قدیدیں کرنا چاں انگلیاں کڑھو گے جدھو تسی انگلیاں کڑھو گے میں تو انہوں رابدہ فرمان سنا آگے چلا جائے آپ لوگ دو مرتبہ یوں آئیوہ سو جاتے ہیں جی شاہ صلی اللہ ہم کیا کریں جی دعوت دیا وہ بندہ نہیں آرہا آپ کا کام ہے دعوت دینا ایک نیک دن تو وہ آئے گا اس لیے آپ پر ڈبل زمداری ہے آپ نے ختم نبوت کا اتنا کام کرنا ہے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ سے رسول اللہ خوش ہو جائیں اور پیر سید میرے علی شاہ صاحب یہ بات فرما گئے فرمایا جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت میں کام کرے گا گال کرے گا اوہ دیکنڈ مگر نبی پاک نہ ہاتھ ہوئے گا خوش دی خان مگر حضور دی مدد کھڑی ہوئے گا بات آتا یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 پیر صاحب یہ دن چلے نظر آپ کو گولڑا شک تو لاہور باستے کہ لاہور دے اندر آکے آپ نے مرزے دن چیلنگ کی تاتے جی لب دے پل تہو آرے سنسو تھے سید زادے بیٹھے سید چاندن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آسمان والوے گے کھنگ بزرک فضامت جا رہے ہیں ایک آل مرزا جیل میں انہوں نہیں سمجھا سکتی نا وہاں یہ انہوں سمجھا سکتی ہے کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو اقلیں بھی چین لیتا ہے اصل بات یہ لوگ کہتے ہیں انہوں کیوں نہیں سمجھا دی میں کیا رب نے دوزخ لیتے بنائی ہے جڑا بالن سوٹے ہو دیت بھی تک جنہوں بیدھنا ہے اللہ فرمان دے دو اکھاں دیتی ہیں ایک زبان دیتی دو اونٹ دیتی ہیں بیکو انہوں نے انہوں نے سمجھا دی یہ سکھی کریے دین کسی دے قدمت بیندہ نہیں ہے نہ دین پینا دے قدمت بیندہ نہ مولویوں دے قدمت بیندہ ورنہ ایسا یہ تو یہ تو کوئی خاص اللہ کی طرف سے کوئی نہ مہربانی ہوئی یہ الیکشن ملتبی ہوگی اور ایک تدبیر اللہ فرمان رہا ہے اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے دیکھونا پھر اسلام کے سیدھا محتاج نہیں یہ بھی کوئی پیر ہوئے جناب پیر صاحب محفل میں آرہے ہیں تو سجے خبے ٹھولوائے ہیں پیر صاحب محفل میں آرہے ہیں اور سجے خبے دانس ہو رہے ہیں پیر صاحب محفل میں آرہے ہیں تو جناب اچھے کڑیاں ناچ رہی ہیں پیر ہوئے تے امام خادم حسین رزوی جیسا پیر ہو ابھی تُس ہی تے جڑا والے دے پرانے منظر ویرکن بابا جی عجیب لو رو ٹر رہے ہو سنجھے سنجھ تے جڑا والا انٹرچینج ہوتے ہیں لوک لوک انتظار کر رہے ہو سنجھ کس کا انتظار کر رہے ہو وہ کہتے تھے اس کا انتظار کر رہے ہو جس نے ہمارے دلوں میں نبی پاک کی محبت تاقل فرما دی اور کس کا انتظار کر رہے ہو بکری بیمار ہو جائے ہیں انتہاں موں کھول دیں انتہاں سر انتہاں تیل اندر پھانے ہیں جڑے لوگ ہیں تھے پینڈو بیٹھے ہیں انہوں نے میری گال سمجھ آئے گی اچھا اسی طرح بچہ بیمار ہو جائے دوائیوں کوڑی ہوئے بچہ نہ نہ پی رہا ہوئے ماں انہوں نے اپنے گوڑے سے تھلے ہوئے پھانے گوڑے سے تھلے پھانے دیئے پھر وہ دا موں کھول دیئے آئین کون ہی بھی راکے تھے ایک گوڑ کے گوڑ کے دوائی اندر پاندیئے پیار مل پی جائے تھے ٹھیک ہے اے آلے بابا جی دا جڑا بندہ ایک واری بابا جی دنال چھوڑ کروے نا بابا جی وہ دا موں کھول کے گوڑ کے ادھے سینیت نبی پاک دی محبت ڈال کرنا رسول اللہ ربائے ربائے اے مونڈیا نوں کوئی اے مونڈیا نوں کوئی ان سمجھانا لے لیا بے جو تھے پانی نہیں دیں دے سیں کسی ایک گلاس پانی کوئی گروہ پانی بنگا سی کندسان آپ پہ اٹھ کے پھیلے آج آج سوات ہوئے کالام ہوئے دیر ہوئے بدین ہوئے بہرین ہوئے ڈی جی خان ہوئے تونسہ ہوئے راجل پور ہوئے رجحان ہوئے پورے پاکستان جن در جتھے جتھے سلاب آیا او تھے ساڑھے بارج کندسان مولوی کھان دے بڑھا میں کہوں جا کے وے مولوی کھان دے نہیں یا کھوانا لے اے جڑی ساڑھی گھوٹ ودری انج آنن فانن انہوں کندن اے غوث پاکستان اے غوث پاکستان اوریجنل ہے اوریجنل زیادہ مہدت نہیں کرنی میں بس بابا جی ہوں پانچ منٹ سن لوتے بندہ ہوں جی سدھا ہو جانا پانچ سات منٹ سن لوتے پر شرط ہے کہ اے میں عرض کر رہا ہے دے لیے کوئی ہے اے دو نہیں نہیں ایک تسی دے چھڑو بلیا نو ایک دے چھڑو شیرہ نو ایک دے چھڑو تسی تتریہ نو پپلیا نو اے ایک کوئی نہیں اے ایک کوئی والی ملیاں بار بار ملدہ بھی نہیں اے بس حضور نو دے چھڑو حضور تے دین دا کام کرو پھر تسی دیکھنا کہ سائنٹ آڈے تے اے میں تے خدا دی کس میں جتے میں جاناں ویسے تھے محفلہ تھے روزانہ اے ہی کام ہونڈا ہے لیکن جتے لوگ زمین تے بیٹھے انہیں نجی بڑی اگرانگی ہونڈی ہے کہ آج اگر تو سی زمین تے بیٹھ کے اور نبی پاک کی شانہ سنن واسطے تک کی منظر ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن حضور نے آواز جانی لبیق والے ہو ساڑھے واسطے بیان دے سے آونا ساڑے قدمہ جا کے بیٹھے اس دن تو پھر باتی حضور کی ہوگی انا ولو ناسی خروجن اذا بعصو وانا قائدوہم اذا وفدو وانا خطیبوہم اذا انسطو وانا مبشروہم اذا یعصو وانا مستشفعوہم اذا حبصو ساریوں جو خرشتے نے پھاڑ کے رکھے ہوئے گا حضور نے آنا ہے تو حضور نے فرمایا میں پریشان نہیں ہونا ہم ہیں نا ہم ہیں نا تم نے پریشان نہیں ہونا حضور فرماتے ہیں جدو کوئی بھی رب دے سامنے گال نہیں نہیں کر سکے گا وانا خطیبوہم حضور فرماتے ہیں پھر میں اس دن رب دےنا بڑی وڈی گال کر رہا اور رب حضور فرماتے ہیں انہ رب بھی استشارہ نہیں تھی امتی قیامت والے دن میرا رب میری امت کے بارے میں مجھ سے مجھورہ فرمائے گا اور کہے گا مابو بن کا کیا کرنے ہیں میں ارز کروں گا یا اللہ سارے نو بخش دے اور کی کرنے ہیں کام کرو اور کام کرو اور پھر رہنے ورنہ جنہ یار خرید نہ کیتا نا 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 لیکن غلط پھر ہوئی ہے جنہوں بابا جی مارے جا رہے ہیں جنہوں بابا جی جنہوں تسی سن کے حاصل ہو بابا جی مار کھا کے حاصل ہے جو پولیس آلے نے کہا میں مار رہا تو حاصل ہے بابا جی نہیں کہا میں تاں حاصل ہے جنہوں بابا جی مار رہے ہیں وہ تنہوں نہیں بیکھ رہا جنہوں بابا جی مار پہ رہی ہے آج بھی میں نے گمبت خضرہ دے اندر بیٹ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 صاحب ظاہر ہے مشورہ تو دیں گے جی بولا نا آپ ہاتھ ہلکا رکھ لیں آپ ایسے بات کر لیں میں نے کہا آپ کیوں نہیں جب آپ کو ایک آرڈر آتا تو آپ کو نہ مسجد دیکھتے نہ مزار دیکھتے نہ سبیت داری دیکھتے نہ سید دیکھتے آپ کو کہتے ہیں کیا کریں آرڈر ہے میں نے کہا تمہیں آرڈر کا خیال ہے تو ہمیں آرڈر کا خیال نہیں ہے یا رسول اللہ لبائی 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 تینوں میکبہ صرف ایک دن تنخواہ دیں دے سانو دیں تین دن دے اندر بتی دن سرکار اپنے پیسے اتا فرماتے ترین دن چھو پنجاب دن کے ساسی صبح ہوں دیں تامی سرکار دے سرکا دوپیر تامی سرکار دے سرکا شام تامی سرکار دے سرکا تو پھر زمانے پر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا ہوسی کے گیت دی صبح نانا توجہ انہیں دیکھ لو جی جنہ یار خریدنا کتا ملوی ہونے اپل لے انہیں پتھر مروائی دی انہوں نے کہا مارو پتھر انہوں نے جنہیں مار سکتے سارے بندے انہوں بندے زخمی ہوگئے انیس سو نتی دے اندر آیت دوزار بائی ہے سو سال پچھے چلے لیکن رابطے فر رابطے بللہ ہو عزیز ان زندے کا مان کری نہ پڑھنے ہوتے مطاقی میں پڑھے او جبار کھار کھوندہ روڑ دن دا ددگ بیمار ہوگئے سردوز شاہ بیمار ہوگئے تاریخی ہماری یہ پڑھیں آپ رائے محمد کمال نے لکھا بیمار ہوگئے دی جیلم کے اندر بی بی پاغل ہوگئے خود اتنی زبان بائر آئے جیسے قرآن کہتا ہے کتے کی زبان بائر لٹکتے شروع سے گرمیت میں لیکھ دیں کتے تھی زبان بائر لٹکتے کتے کی زبان بائر لٹکتے کتے کی زبان بائر لٹکتے کوئی بیماری نہیں بس ظلم تے ساڑھے بزرگے نے کیا خواب دے اندر بھی نہیں کرنے تسی کام کرو گے اے تولندسہ آزمائش تھوڑی دیانی بسی کوری ایندر آپ بلالی عفی رضی اللہ تعالی آپ میں جاتھ کھول کے تے پتھر رکھ کے تے سینے دے تے بھی گرم پتھر رکھ کے جیدو امیہ ماردس آپ کو ہستے سے روکے ہیں عجیب کھالے میں انہوں میں کھڑنا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزا ہی نہیں یا رسول جدوں کو میار بھی برتن بنا دے اینج کر کے چیک کرتا ہے جدوں نانا ٹوٹے کہ پھر کو میار اینج برتن سوڑتا ہے کندر جتے مرضی لے جو انہیں نہیں ٹوٹنا نہیں اللہ فرماتا وَلَا قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سَلْسَالِمٍ ہمائی مسنون فرماتا جب ہم نے انسان کو بنایا تو ہم نے اکھنک کھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جدوں پھر پیدا کر کر سامنے رکھ گیا تو پھر راب بھی ایک بار اٹیک کرتا ہے کہ پانڈا کچھایا پکا ہے جنا یار خرید نہ کیتا ملوی ہونے پھلے ایتے ایتے دو ہی جہانی پہنے انہیں کھلے بیہ رہے ہیں ہاں بیہ رہے ہیں جنا یا ایک دن میں ایتے بیٹھنا ہوتا ہے اس طرح ایک بندہ ملو بے کی جائے بڑا غور دینے میں کہا خیر ہوئے سو سال تو بات سابنی شکل جڑی مرضی شکل ہی چاہتا ہے میں کہا خیر ہوئے وہ کہے اندر کسی ہوئی ہو جنہیں ایک کہا ہے کرپشن کی اندر بھی پیٹی آئی ہے میں نے کہا ہاں وہ ہی ہوئی جنہیں نہیں آئی ایک ہی گالہ جناب کو یاوے کہے جنہیں میں نہیں کہا ہس ہی کہنے ہاں کہ جدہ تعلق رسول اللہ دنال نہیں ہے اور مسجد وزیر خان جنہیں اندر شیر لکھیا ہے محمد عربی قابل ہوئے ہر دو سراز کسے کے خاکے درش نیس خاک پر سرے او فرمایا جدہ تعلق رسول اللہ دنال ہے وہ کائناتہ سب تو معزز انسانیں کہ جدہ تعلق ترے رسول دنال نہیں کائناتہ وڈا زلین انسان دائیں کہ بابا جی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمران خان کائناتہ سب تو وڈا زلین ہے کیوں خاتم النبیین عیدے کلو نہیں پڑھے آگیا آسیا نو انہیں رہا کروایا ایک لاکھ بندہ دا حریق لبیک یا رسول اللہ دا ایک دن دے اندر انہیں گرفتار کروایا سید زادیان دی چادران تا ہاتھ عیدے حکم نال پہنچے مسجد اندہ تقدس عیدی وجہ تو پامال ہویا اور کرتار پر دے اندر جا کے تصویر کٹ کے ویکنا سکھا نو سارے نالو زیادہ انہیں خوش کشتا جبکہ سکھ برادری جب پاکستان بنا تھا سارے نالو زیادہ مسلمانوں سکھ تو پھر کیوں نہ کہیے فرمایا عالم ہی وہ ہے جو وقت کے بادشاک سے اللہ میں اکبال ولی انہوں نے پیران فقیر ایڈر دو نمبر دبین انہوں نے نہیں سی مندے انہیں دی وجہ تو سارا محول خراب ہو گیا سی کسی نے کہا جی آپ آؤں سران شریف جلیں سران شریف یہ حضرت مجدد پاک دی مجدد پاک آنڈر نچوڑ کے رکھ چھڑے اللہ میں اکبال طبیعت صاف ہو گئی تو کہتے ہو حاضر ہوا ہمیں شیخ مجدد کی لہت وہ خاک کے زیرے فلک ہے مطرہ یا نوار اس خاک کے ضرور سے شرمندہ ہے ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار گردن نجو کی جس کی جہانگیر کیا گردن نجو کی جس کی عمران کیا گردن نجو کی جس کی نواز شریف کیا گردن نجو کی جس کی زرداری کیا گردن نجو کی جس کی جہانگیر کیا جس کے نفس گرم نفس گرم کا مطلب کیا ہے اللہ میں اکبال فرمانے ہیں مجدد پاک نے سالے آسر ہن چریف کے اندر وہ دی تپش ملی ممتاز حسین قادری کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں وقت کا یہ گورنر ہے تم اس کو مار رہے تو تمہیں بھی یہ بات میں مار دیں گے ممتاز قادری کہہ اندر نہیں نہیں جب میں نے جو بندوق چلائی سبانہ سبانہ ممتاز قادری کہہ نے جی انہیں سارے نے کہنا کرنا نہ کرنا نہ کرنا بتا نہیں ہینچ ہو جائے گا کہنے لگا جی دو میں ہینچ ہو جائے گا چھکیا نا میرے دل وچ بھی خیال آیا کہ جی تپنیا پولیس سال ہے میں نہیں گولی مار چھڑنگے کہنے میری اکھن دیا کہ اندیرہ آیا اور حضرت داتا صاحب جنہ دا ارسے پاک آ رہا ہے داتا صاحب خود تجریب لے کے آگے کوسار مارکیٹ اسلام آباد دے اندر داتا صاحب آگے نال پاک پتن شریف دے شہزادے حضرت زود علمبیہ بابا فرید آگے فرمان لگے چلا گولیاں سارے ہاتھ پھاڑ کے رکھیں تینوں کوئی بھی کچھ نہیں کہا کہا یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 باز یہ کام کرنا ہے ذرا ڈٹ کے کام کرنا لبائی لیے ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ